اور سویک سے کرتے ہیں آپ سب ایک اپنی یوٹیوب چینل میں سواگت اپنے دلوں کو لیجئے تھام اور شروع کرتے ہیں انٹرٹینمنٹ کا کام اور آج ہم جس مووی کو ایکسپین کرنے والے سنوی کا نام ہے رنگ دے اور یہ مووی کا سیکنڈ پارٹ اگر آپ نے پارٹ فرش نہیں دیکھا تو پہلے وہ دیکھ لیجئے ورنہ آپ کو مووی سمجھ نہیں آئے گی سو مووی کی سٹارٹنگ ہوتی ہے انو کی ماں انو کو مارتی ہے اور کہتی ہے بتا تو نے یہ کیوں کیا اور ارجن چھپکے سے ان کی باتیں سنتا ہے ارجن کے پاپا آتے ہیں اسے مارتے ہیں اور کہتے ہیں اندر چل ارجن منع کرتا ہے اس کے پاپا اسے گھیچ کے لے جاتے ہیں ارجن کے پاپا انو کی ماں کو رکتے ہیں اور کہتے ہیں اتنی اچھی لڑکی کو تم کیوں مار رہی ہو انو کی ماں کہتی ہے بھائیہ آپ کیا کہہ رہے ہیں اس نے تو میری اجھٹی ڈوبا دی اب اس بے شرم سے کوئی شادی کرے گا اس کے بعد سب ارجن کی طرف دیکھتے ہیں ارجن کی بہن کہتی ہے یہ اچھی لڑکی ہے ارجن ڈرتے ہوئے کہتا ہے نہیں بلکل نہیں ارجن کے پاپا کہتے ہیں ہاں لات اور تمہارے فیوچر کو دیکھتے ہوئے صحیح ہے یہ ہوگا کہ تم انو سے شادی کر لو ارجن کہتا ہے آپ جج مت بنیے اس سے شادی کرنے کے بعد میری لائپ برباد ہو جائے گی ارجن کی ماں کہتی ہے بیٹا کیوں ارجن کہتا ہے ماں یہ ایوریس دیکھتی ہے میں اسے پسن نہیں کرتا میں نے کالیج میں کتنی ہاٹ لڑکیوں کو منع کیا ہے اگر میں نے اس سے شادی کر لی تو سب میرے پہنسیں گے ارجن کے پاپا کہتے ہیں کل والے کانٹ کے بعد بیسے بھی لوگ تو اس پہنس رہی ہیں ارجن انو کی ماں کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے آنٹی کم سے کم آپ دو نے سمجھائیے انو کہتی ہے میں صرف ارجن سے ہی شادی کروں گی ورنہ زندگی بھر کوباری رہوں گی اور وہ جاتی ہے انو کی ماں ارجن سے کہتی ہے بیٹا ہم دو نے ایک ہی سائیڈ ہے نا میں نے تمہاری کتنے بار ہیلپ کری ہے پلیز اس بار تم میری ہیلپ کر دو ارجن بے ہوش ہوتا ہے اور کوٹ میں ارجن بہت روتا ہے اس کے گھر والے پریشر دیتے ہیں دھوکی ہو کر ارجن میریج سرٹیفیکٹ پہ سائن کرتا ہے اور انو اس کے ہاتھوں سے اپنے آپ کو مالا پہناتی ہو اور وہ اسے مالا پہناتی ہو اور منگل سوتر پہنانے کے لیے مو آگے کرتی ارجن ڈرتا ہے اور کہتا ہے پاپا یہ شادی سے پہلے ہی ہس رہی ہے پکا یہ میری لائپ برباد کرنا چاہتی ہے ارجن کے پاپا کہتے ہیں انو سے بیٹا ماتہ سو ارجن روتے ہوئے پہناتا ہے اور کہتا ہے میری لائپ برباد ہو گئی اور دونوں فوٹے کے چھواتے ہیں ارجن بہت دو گئی تھا ارجن اپنے بھانجے کے ساتھ گیم کلتا ہے وہ بیڈروم میں نہیں جا رہا تھا انو کی ماں ارجن کے پاپا کو فون کرتی ہے اس کے پاپا آتے ہیں ارجن کو کہتے ہیں بیٹا گیم بہت کھیل لیا اندر جاؤ ارجن کہتا ہے میں نہیں جاؤں گا ارجن کے پاپا کہتے ہیں بیٹا پہلے تھوڑی شرم آئے گی بعد میں عادت بن جائے گی ارجن کہتا ہے چھی پاپا آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں ارجن جاتا ہے غصے میں ارجن کے پاپا کہتے ہیں بھگوان ایسے دن کسی باپ کو نہ دکھائے اور انو ارجن کو دودھ کا گلاس دیتی ہے ارجن کہتا ہے مجھے نہیں پینا اور کہتا ہے میرے لئے برباد ہو گئی انو دودھ پیتی اور کہتی ہے تو تم میرے لئے برباد کیوں کرنا چاہتے تھے ارجن ارانو کر کہتا ہے یہ تم کیا کہہ رہے ہو اور سین فلیش بیک میں جاتا ہے انو نے ارجن کو اپنے دوستوں سے بات کرتے ہوئے سن لیا تھا ارجن انو کی شادی اتنے قرار آتا تھا کہ وہ انیورسٹی نہ جا پائے اور اسے ایڈمیشن مل جائے اور سین پریزنٹ میں آتا ہے ارجن احران ہوتا ہے اور انو کہتی ہے کہ میں تمہاری خوشی میں ہمیشہ خوش ہوتی ہوں اور جب تم دکی ہوتے تھے تو میں بھی ہوتی تھی بچپن سے پھر بھی تم نے مجھے دھوکہ دیا ارجن کہتا ہے تم نے یہ بات سب کو کیوں نہیں بتائی انو کہتی ہے اس سے کیا ہوتا وہ تمہیں ڈاڑتے اور کچھ دنواز میری ماں پھر مجھے شادی کا پریشر دیتی یہ میں نے طریقہ نکالا اب تم ہم دونوں کا ایڈمیشن اس یونیورسٹی میں کروا ہوگے ارجن کہتا ہے یہ impossible ہے انو کہتے تو اسے possible کر دو ارجن کہتا ہے میں چھوٹ دیتا ہوں انو کہتی نہیں ہم دونوں ایک ساتھ جائیں گے ورنہ میں تمہارے سچائی سب کو بتا دوں گی اور انو اسے تکیا دیتی ہے اور نیچے سونے کے لئے کہتی ہے سین شپٹ ہوتا ہے ارجن اپنے دوستوں کو ساری بات بتاتا ہے ارجن کا دوست کہتا ہے چلو میرے جی جی سے بھیک مانگتے ہیں اور سین شپٹ ہوتا ہے وہ سرویز کے آفیس آتے ہیں ساری بات بتاتے ہیں سرویز کہتا ہے ساستری واسطو میں مانتا ہے اسے کنونس کرنا impossible ہے وہ آ جانے والا ہے تم ٹرائے کردو اور سین شپٹ ہوتا ہے ساستری آتا ہے آنٹو سے وہ نیچے نہیں اترتا اور جیسے ہی اچھا مورت آتا ہے وہ نیچے اترتا ہے آنٹو سے اور ایک کالا کتہ آتا ہے شاستری کہتا ہے یہ تو اب شگن ہے ارجن کہتا ہے بلی نہیں لاسکتا تھا اس کا دوست کہتا ہے کتہ ہی ملا اور شاستری بھگوان کی مورتی کے سامنے پراتنا کرتا ہے ارجن کا دوست پنکے کے جریے دیا بجا دیتا ہے شاستری آرڈر جاتا ہے سرویز کی پی اے ہاتھی ہے شاستری کالج کا نام بتاتا ہے پی اے چلاتے ہوئے بھاگ جاتی ہے اور ارجن پھر شاستری کے پاس جاتا ہے شاستری کہتا ہے یہ لڑکی ایسے کیوں بھاگیا میں نے ٹورینو انیورسٹی تو بولا تھا ارجن ڈرتا ہے وہ جانے لکھتا ہے شاستری کہتا ہے اب تم مات جاؤ اور ارجن کا دوست آتا ہے اور ارجن کہتا ہے یہ بھی ٹورینو میں پڑتا ہے شاستری ہاتھ ملاتا ہے شاستری کہتا ہے ہاتھ ہمیشہ سیدھے ہاتھ سے ملاتے ہیں ارزن کا دوست ہاتھ نہ ہونے کا ناٹے کرتا اور کہتا ہے تورینو کالیج میں شوٹ آؤٹ ہوا شاستری ڈرتا ہے ارزن کا ایک دوست نیوز اینکر بن کے کہتا ہے ٹی وی میں کہ تورینو انیورسٹی میں شوٹ آؤٹ ہوا جس میں بیس اینڈیر مارے گئے اور کچھ بڑی مشکل سے بچے اور سب کی فوٹو دکھائی جاتی ہے سب میں شاستری کی فوٹو ہوتی ہے شاستری ڈرتا ہے ارزن کہتا ہے دھنکے دکھو پھر بعد میں فوٹو چینج ہزاتی ہے شاستری کہتا ہے بس اب بہت ہوا مجھے سے انیورسٹی میں ایڈبیشن نہیں لینا اور بعد میں وہ دوسری انیورسٹی کے لیے اپلائے کرتا ہے اور وہ انیورسٹی ارزن کو چننے کے لیے کہتا ہے ارزن چنتا ہے اور ارزن کے دوست آتے ہیں شاستری کو شک ہوتا ہے ارزن اور اس کے دوست اسے باتوں میں فسا لیتے ہیں اور پارٹی مانگتے ہیں اور ارزن اور انو دبائی جاتے ہیں ارجن اپنے جیجا سے پوچھتا ہے آپ ابھی بھی میرے پر نراز ہیں اس کے جیجا کہتے ہیں نہیں انہوں کہتی ہے کیوں کیا ہوا تھا اور سین فلیس بیک میں جاتا ہے ارجن کے جیجا بتاتے ہیں جب ارجن چھوٹا تھا تب میں نے اسے ایک لڑکی کو لیو لیٹر دینے کے لئے کہا تھا اور جب میں گھر آیا میں نے دیکھا ارجن کے پاپ اور ارجن کی بہن میرے گھر میں آئے تھے ارجون کے پاپا نے مجھے لیٹر دیا ارجون نے لیٹر اپنی بہن کو دی دیا تھا اور نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں شادی کرنی پڑی اور سین شپ ہوتا ہے ارجون کی بہن ارجون اور انو کو ان کا گھر دکھاتی ہے اور انو وحیورم پسند کرتی ہے جو ارجون کو چاہیے تھا اور بعد میں ارجون کہتا ہے مجھے بھوک لگی ہے انو کہتی ہے پہلے برتن دھو لینا اس کے بعد اپنے لئے کھانا بنا لینا ارجون کہتا ہے تم نے کھانا کھا بھی لیا اور اب میڈ سے برتن دھو لانا چاہتی ہو اور خود کھانا بنانے کے لئے کہہ رہی ہو انو کھانا بناتی ہے اور ارجون پلیٹ دھوتا ہے انو کہتی ہے میں تمہاری میڈ نہیں ہوں تم پلیٹ دھونا میں کھانا بناوں گی تم کپڑے دھو کے پریس کرنا میں گھر ساف کروں گی اور انو ارجون کو بہت ٹرچر کرتی ہے اور کلاس کے دوران ٹیچر دونوں سے پوچھتے ہیں تمہارے سرنیم سے میں تم دونوں کا کوئی ریلیشن ہے انو گھر کا کام کرنے کے لئے کہتی ہے انو کو اچھا نہیں لگتا اور جب ارجون اسائنمنٹ بنوانے کے لئے جاتا ہے تو انو کہتی ہے اسی لڑکی سے بنوالو اور ارجون اور انو ایک ریسٹرنٹ میں جاتے ہیں ارجون کہتا ہے کوانٹریٹی کام ہے میرے بوس کنجوس ہے جب ارجون ویٹر کو دیکھتا ہے اسے پتہ چلتا ہے یہ شاستری ہے اور شاستری کہتا ہے ارجن تم یہاں کیسے ارجن کہتا ہے تم کون ہو شاستری کہتا ہے میں شاستری تم نے میری جان بچائی ٹورینو میڈ میشن نہ کروا کے ارجن کہتا ہے یاد آ گیا ویسے تم یہاں کام کیوں کر رہے ہو شاستری کہتا ہے کیا بتاؤں جو انیورسٹی تم نے چونی تھی میرے لیے وہ انیورسٹی فرضی تھی اور پولیس نے مجھے واپس اپنے دیش جانے کے لیے بولا میں نے منع کیا انہوں نے مجھے بہت مارا اور مجھے ویزا ختمانے تک کا ٹائم دیا ہے دوسرا کالٹ ڈھونڈنے کے لیے انہوں نے میرے پیر پر ٹریکر بھی لگا رکھا ہے لیکن تب بھی میں خوش ہوں کم سے کم زندہ تو ہوں اگر ٹورینو ہوتا تو مر جاتا انہوں شاستری کو ساری سچائے بتاتی ہے ارجن بھاگتا ہے شاستری اسے پکڑتا اور کہتا ہے کہ اب تم گئے ارجن کہتا ہے میں تمہیں ٹورینو میں ہی ایڈمیشن دلوا دوں گا شاستری کہتا ہے کیسے ارجن کہتا ہے میرے پر چھوڑ دو بس کچھ ٹائم دو شاستری کہتا ہے میرے پر رہنے کے لئے جگہ نہیں ہے اور یہاں کا بوس میرے سے بہت کام کرواتا ہے ارجن اسے اپنے گھر لے جاتا ہے شاستری انہوں سے کہتا ہے جب مجھے سچائی پتہ چلی میں اسے جان سے مارنا چاہتا تھا لیکن تمہیں سچائی پتہ چلنے کے بعد بھی تم نے کچھ نہیں کیا الٹا شادی کر لی کیوں انہوں کہتا ہے اگر میں اسے جان سے مارتی تو یہ ایک بار مرتا اب شادی کر لی اب میں اسے پرشان کر سکتی ہوں اور اس کے لئے موت سے بدتر بنا سکتی ہوں شاستری کہتا ہے کیا بدلہ ہے اور ارجن شاستری کو انیورسٹی کی پارٹی میں لے جاتا ہے اور ارجن ایک لڑکی کے ساتھ دانس کرتا ہے انہوں بھی ڈرنگ کرتی اور ایک ٹیچر کے ساتھ دانس کرتی ہے ارجن کو جلس فل کروانے کے لئے ٹیچر کے ساتھ بدتمیزی کرنے لگتا ہے انہوں گستے میں وہاں سے ارجن کو لے کر جانے لگتی ہے ارجن جس لڑکی کے ساتھ ڈانس کر رہا تھا وہ لڑکی کہتی ہے تم اسے کیوں لے جا رہی ہو تمہاری پرابلم کیا ہے انہوں کہتی ہے یہ میرا حسبنڈ ہے لڑکی حیران ہوتی ہے اور انہوں ارجن کو لے جاتی ہے ارجن انہوں پر گستہ کرتا ہے اور کہتا ہے تمہیں سچ بتانے کی کیا ضرورت تھی انہوں کہتی ہے مجھے تمہیں اس لڑکی کے ساتھ دیکھ کر اچھا نہیں لگا اس لئے میں ٹیچر کے ساتھ ڈانس کرنے لگی تمہیں جیلس فیل کروانے کے لئے ارجن کہتا ہے مجھے کیوں فرق پڑے گا تم اس کے ساتھ ناچو یا سو لیکن ارجن بات پوری نہیں کرتا انہوں کو گز ساتھ آتا ہے وہ اسے مارنے بڑھتی ہے ارجن بھی بچنے کی خوشش کرتا ہے اور لڑتے لڑتے دونوں نشے میں تھے اس لئے وہ ایک دوسرے کے بہت کلوز آ جاتے ہیں اور دونوں انٹیمیٹ ہوتے ہیں صبح جب ارجن اڑتا ہے وہ حیران ہوتا ہے کیونکہ وہ نیکڈ تھا وہ باہر جاتا ہے شاستری کہتا ہے لگ رہا ہے کل تم نے انہوں کو بہت مارا ہے بہت آوازیں آ رہی تھی چلانے کی تم نے صحیح سفق سکھا ہے دکواج اس نے تمہارے لئے کھانا بنایا اور تمہارے کپڑے بھی پریس کرے ارجن حیران ہوتا ہے انہوں نے ارجن کو ماف کر دیا تھا وہ ارجن کو گھر کا کوئی کام کرنے نہیں دیتی تھی ایک دن واش روم میں ٹیچر انہوں کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے انہوں روتے ہوئے باہر جاتی ہے ارجن کو گصہ آتا ہے وہ انہوں سے پوچھتا ہے کیا ہوا انہوں کہتی ہے کچھ نہیں ارجن اسے کھیچ کے لے جاتا ہے انہوں کہتی ہے گلتی میری ہے مجھے اس کے ساتھ ڈانس نہیں کرنا چاہیے تھا اور ارجن ٹیچر اور اس کے کچھ دوستوں کو مارتا ہے اور ارجن کہتا ہے مانا ہمارا رشتہ اچھا نہیں ہے لیکن اتنا بورا بھی نہیں ہے کہ تم مجھے اپنی پرابلم نہیں بتا سکتی اور بعد میں انہوں ارجن سے امپریس ہو جاتی ہے اور انہوں کو پریگننسی ٹیسٹ سے پتا چلتا ہے وہ پریگننٹ ہے اور ایک رات وہ ارجن کو بتانا چاہتی تھی وہ کہتی ہے مجھے تم سے کچھ کہنا ہے ارجن کہتا ہے مجھے بھی میرے سے نراض نہیں ہونا اب تم ہی بتاؤ کیا تم خوش ہو انہوں کہتی ہے ارجن کہتا ہے لیکن میں نہیں میں تمہیں پسند نہیں کرتا جتنا تم پڑھائی کرتی ہو مجھے ڈر لگتا تمہارا ساتھ پوری لائپ بتانے میں اور ہماری جو شادی تھے تم نے میرے سے بدلہ لینے کے لئے کی تھی لیکن اب تم میرے سے نراض نہیں ہو انہوں اداس ہوتی ہے اور کہتی ہے ٹھیک ہے اس رات جو بھی ہمارے بیچ وہ ایکسٹینٹ تھا ہم دونوں نیشے میں تھے ایک بار میں ایم بی اے پوری کر دوں پھر میں تمہیں ڈائیورز دے دوں گی ارجن خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے تم میرے سے کچھ کہنا چاہتی تھی نا انہوں کہتی ہے کچھ نہیں اور انہوں اداس رہتی ہے اور وہ بہت کھانا کھاتی ہے ایک دن ارجن کی بہن انہوں کو کھانا دیتی ہے ارجن کہتا ہے اتنا کھانا مت دیجئے اسے ویسے ہی آج کل یہ بہت کھانے لگی ہے ارجن کی بہن کہتی ہے یہ پریگننٹ ہے بھوک تو اسے لگے گی ہی ارجن حیران ہوتا ہے اور انہوں کے ایک روم میں لے جاتا ہے اور کہتا ہے یہ کیسے ہوا ہمارے بیش تو صرف ایک ہی بار ہوا تھا انہوں کہتی ہے کانگرچولیشن تم نے پروف کر جائے کہ تم مرد ہو اور انہوں جاتی ہے ارجن اس کے پیچھے جاتا ہے اور گھر میں شاستری کہتا ہے اچھا اس دن تم نے اسے مارا نہیں تھا تمہارے بیش تو کچھ اور ہی تھا اور ارجن انہوں سے پوچھتا ہے تم نے یہ بات کیوں نہیں بتائی مجھے انہوں کہتی ہے مجھے تمہیں بتانا ٹھیک نہیں لگا ارجن کہتا ہے ڈاکٹر کے پاس چلو انہوں کہتی ہے کل کی اپوائنمنٹ ہے ارجن کہتا ہے اس چیز کے لئے نہیں انہوں سمجھ جاتی ہے ارجن اب بوشن کی بات کر رہا ہے ارجن کہتا ہے مجھے یہ بچہ نہیں چاہیے انہوں کہتی ہے لیکن مجھے چاہیے ارجون کہتا ہے اچھا میں سمجھ گیا تمہیں ڈائیورس نہ دینا پڑے اس لئے پلان بنایا ہے انہو اسے تھپڑ مارتی اور کہتی کہ تم نے مجھے اتنا گرا ہوا سمجھا ہے کہ میں تم سے بدلہ لینے کے لئے اتنا نیچے گر سکتی ہوں میں تمہیں ڈائیورس دے دوں گے اور بچے کی کسٹڈی لے لوں گی تم ٹینشن مطلق کسی چیز کی اور انہو بہت روتی ہے اور وہ بہت اداس رہتی ہے اور وہ اکیلے سارا کام کرتی ہے وہ اردن کو کچھ حلب نہیں کرنے دیتی اردن کی بہن اپنی فیملی کو لڑائے کے بارے میں بتاتی ہے اس کی فیملی اردن کے گھر آتی ہے اور وہاں انہیں پتا چلتا ہے اردن اور انہو الگ الگ روم میں رہتے ہیں اور جب سب ڈینر کرتے ہیں اردن کے پاپا اردن کی ماں کو آئس کریم لانے کے لئے بولتے ہیں فرید سے اردن کی ماں چاہ کرتی ہے اور کہتے ہیں آئس کریم کسی نے کھا لی اردن کہتا ہے انہو نہیں کھائی ہوگی آج کل کچھ زیادہ ہی کھا رہی ہے انہو کو گصہ آتا ہے اردن کا بھانجہ کہتا ہے ماما میں نے آئس کریم کھائی انہو اردن کے موہ پہ پانی فیکتی ہے اردن کا بھانجہ چلاتا ہے انہو اس پہ گصہ کرتی ہے اردن کو کہتی ہے پریگننسی میں بومن زیادہ کھاتی ہیں تمہیں اتنا بھی نہیں پتا گھر میں تین عورتیں ہونے کے باوجود تم بس میرے کھانے کو لے کر تانہ مارتے رہتے ہو اور انہو جاتی ہے اردن بھی اٹھ کے چلے جاتا ہے اور کلب میں اردن کے پاپا اردن کو لے جاتے ہیں سمجھانے لیکن اردن وہاں سے چلے جاتا ہے انہو کی ماں انہو کو سمجھاتی ہے انہو اپنی ماں کو کہتی ہے آپ ہمارے معاملے میں مت بولیے اور لاشٹ میں تنگاکر اردن اپنے پاپا سے کہتا ہے مجھے انہو پسند نہیں ہے اردن کے پاپا کہتے ہیں کیوں اردن کہتا ہے اس کا کوئی ریزن نہیں ہے جیسے آپ کو مشلی پسند نہیں ہے لیکن وہ ہارٹ کے لئے اچھی ہے لیکن آپ تب بھی نہیں کھاتے اب سمجھیں اس کے پاپا کہتے ہیں تو بیٹا تیری مشلی پریگنٹ کیسے ہو گئی اردن کہتا ہے مجھے بچہ نہیں چاہیے بس اس کے پاپا کہتے ہیں بچے کا فیصلہ ہمیشہ وومن ہی لیتی ہے اگر تمہارا ریلیشن اچھا نہیں ہے تو وہ اس کا کول ہے اگر وہ اس ایموشن کی رسپیکٹ کرنا چاہتی ہے تو تمہیں بھی اس کی ایموشن کی رسپیکٹ کرنی چاہیے اور سین شفٹ ہوتا ہے انہو کی ماں انہو کو سمجھاتی ہے اور کہتی ہے ہمجھے لڑائی ختم کرنے کی سوچو نہ کہ جیتنے کی اور انہو اردن کو کہتے ہیں جب تک پیرنٹ سے آیا ہے ہمیں نورمل رہنا چاہیے سب ٹینشن میں ہمارے وجہ سے اردن کچھ نہیں کہتا وہ سوتا ہے اور سین شفٹ ہوتا ہے صبح انہو اردن کے بھانجے سے معافی مانگتی ہے اور اسے مناتی ہے اور اردن بہت پریشانتہ شاستری آتا ہے اور کہتا ہے کیا ہوا اردن کہتا ہے وہ چاہتی ہے میں فیملی کے سامنے نورمل رہوں اور ایسے ایک ٹنگ کروں کہ ہمارے بیس سب ٹھیک ہے تمہیں پتا ہے اس کی وجہ سے مجھے کتنا سہنا پڑا شاستری کہتا ہے میرے سے زیادہ سینہ پڑا ہے کیا تمہارے وجہ سے مجھے اپنا فیورٹ کالج نہیں ملا اور مجھے سکنٹری میں بکاریوں کی طرح جینا پڑ رہا ہے لیکن تب بھی میں تمہارے ساتھ خوشی سے رہ رہا ہوں نا اور میں نے تمہاری فیملی میمبر سے بھی دوستی کر لی ہے تم صرف تین سے چار دن نورمل نہیں رہ سکتے اردن کہتا ہے نہیں شاستری کہتا ہے جب بھی ہم کسی سے گصہ ہو تو اس کی اچھی عادے یاد کرنی چاہیے گستہ شانت ہو جاتا ہے اردن کہتا ہے ہماری کوئی اچھی عادے نہیں ہے شاستری کہتا ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا بیشٹ فرنگس کی پھر اچھی عادے ہوتی ہیں اور دشمنوں سے بھی ایک بار تو لائب میں سب نے ہاتھ میں لائے آئی ہوتا ہے سب کے پاس اچھی عادے ہوتی ہیں جرہ سوچو اس بارے میں اور سین شکل ہوتا ہے انو کے پیٹ میں بیبی کیک کرتا ہے اردن وہاں آتا ہے اس کا بھانجا اردن کو بیبی کی کیک فیل کرنے کے لئے کہتا ہے اور جب اردن ہاتھ رکھتا ہے پیٹ پہ تو بیبی کیک کرتا ہے اردن کو بہت اچھا لگتا ہے اور اس کے بعد اردن اپنی اور انو کی فوٹوز دیکھتا ہے اسے یاد آتا ہے انو اور جن کی ہر خوشی میں اس کے ساتھ شامل ہوتی تھی اور اردن کو یاد آتا ہے جب اس نے انو کو پہلی ورد دیکھاتا اس کے بعد وہ خوش ہوتا ہے اور انو کو میڈیسن دیتا ہے انو کو ہسپیٹل لے جاتا ہے اس کے بعد اس کی بہت کیئر کرتا ہے اور ایک دن سب ٹی وی دیکھ رہے تھے اردن کا بھانجا پوچھتا ہے آپ کی فرشٹ کرس کون تھی اردن کہتا ہے اور کون انو اور اردن اپنے جیجہ سے پوچھتا ہے کہ آپ کی شادی زبرستی ہوئی تھی تب بھی آپ اتنے خوش کیسے رہتے ہیں اردن کے جیجہ کہتے ہیں جب میری تمہاری بہن سے شادی ہوئی ہمارے بیچ بہت لڑائی ہوتی تھی لیکن وہ بس چپ چپ سنتی تھی اس نے کبھی جواب نہیں دیا سامنے سے لیکن ایک دن اس نے بھی میرے پر گستہ کیا آکر ہے تو وہ انسان ہی کب تک سنتی اس نے بھی مجھے جواب دینا چالو کیا اور وہ میرے سے نراض رہنے لگی تب مجھے حساس ہوا کہ وہ مجھے کتنے پیار کرتی تھی جب ہمیں کوئی نفرت کرتا ہے تب ہی ہمیں ان کے پیار کے قیمت سمجھ میں آتی ہے پھر میں نے اپنے آپ کو بدلا اور اس کے ساتھ اچھے سے رہنے لگا اور ایک دن وہ بھی مان گئے اگر ہم دونے خوشی سے ایک ساتھ رہنے لگے اردن خوش ہوتا ہے اور اردن گھر کے سارے کام کرتا ہے اور وہ اننو کو کوئی کام کمی نہیں دیتا اور اردن اس کی بہت کیئر کرتا ہے شاستری کو ٹوری نو کالج میڈیویشن مل جاتا ہے اردن اس کے پیار سے اس کا ٹریکر نکالتا ہے اردن کو اننو کی کیئر کرتے دیکھ ان دونوں کی فیملی بھی خوش ہوتی ہے اور سین شفٹ ہوتا ہے کچھ مہینے بعد اننو اردن کو بلاتی ہے اردن کہتا ہے ابھی ڈیلیوری میں ایک ہفتہ ہے اننو اسے ایک انولپ دیتی ہے اردن دیکھتا ہے اس میں ڈائیورس کے پیپر تھے اننو کہتی ہے اب سب ختم ہو گیا اردن کہتا ہے اردن کو بچپن کی ساری فوٹو دکھاتا ہے اور کہتا ہے تم میرے ساتھ ہمیشہ تھی تم مجھے پسند کرتی تھی اننو کہتی ہے میں تمہیں پسند نہیں کرتی تھی پیار کرتی تھی میں تمہارا ساتھ زنگی بھر رہنا چاہتی تھی مجھے لگا شادی کے بعد تم چینج ہو جاؤ گے اس لئے میں نے تمہاری ہر گلتی صحیح لیکن تم نے کہا کہ میں نے تمہارا ریپ کیا اردن کہتا ہے میں نے ایسا نہیں کہا اننو کہتی ہے تمہارا مطلب یہی تھا تم نے کہا میں نے تمہیں فسایا میں تمہیں فسانا چاہتی ہوں اور تم نے پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا تمہیں یہ نہیں چاہیے میں یہ سب معاف نہیں کر سکتی اردن ہاتھ جوڑتا ہے اور کہتا ہے مجھے معاف کر دو میرے سے گلتی ہو گئے پلیز مجھے سیکنڈ چانس دو میں پینک ہو گیا تھا اس سیچویشن میں اننو کہتی ہے میں بھی بچی نہیں ہو مجھے تمہارے جھوٹ پہ یقین کر دوں اردن کہتا ہے دیکھو اُس جن میں نے سچ کہا تھا تم نے میری فرشٹ کرش ہو میں نے بھگوان سے ایک گل فرنڈ مانگی تھی اس کے چھ سیکنڈ بعد مجھے تم دیکھی میں تمہیں پسند کرتا تھا لیکن میرے گھر والے تمہیں زیادہ پیار کرنے لگے تھے اس لئے مجھے تم سے جلسی ہونا لگ گئی تھی اور جلسی کب نفرت میں بدل گئی مجھے پتا نہیں چلا اور جب میں نے بی بی کی کیک فیل کری تب مجھے اپنی گلتیوں کا احساس ہوا اور تب میں نے سمجھا بھگوان نے تمہیں کیوں بھیجا میرے لائف میں پلیز مجھے اپنی گلتیوں کا پستاوہ ہے اور میں وعدہ کرتا ہوں میں بدل جاؤں گا میں تمہارے بینا نہ رہ سکتا پلیز مجھے چھوڑ کے نہ جاؤ اردن انو کو چوکلی ڈرتا ہے انو کو لیبر پین ہوتا ہے اردن اسے ہسپیٹل لے جاتا ہے اور انو کے ڈیلیوری ہوتی ہے اردن بچے کو دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے اور اپنے پاپا کو پتاتا ہے کہ وہ بہت خوش ہے انو نے بھی اردن کو معاف کر دیا تھا اور اردن کو انو اور اس کی بچپن کی یادیں یاد آتی ہیں اور سیند شفر ہوتا ہے اردن کو بی بی کا سارا کام کرنا پڑتا ہے اور انو اسے ڈانٹی ہمیشہ اور کہتی ہے میرا سارا پیار بی بی کو ملے گا اور میرا سارا گصہ تمہیں اور اردنوں سے چوکلٹ دیتا ہے انو مانتی اور دونوں خوشی سے لائپ جیتے ہیں اور یہ موویز ہی ختم ہو جاتی ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر اور ایسی اور موویز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور تھانکس پر ووچنگ